چین سے پھیلنے والا کرونا وائرس ملتان پہنچ گیا کرونا وائرس کے شبے میں ایک اور چینی شہری نشتر ہسپیدال منتقل نمونے لیبرٹری بھیجوا دیا گئے آئیسولیشن وارڈ میں وائرس کے شبے میں آنے والے مریضوں کی تعداد دو ہو گئی محکمہ صحت کی ٹیمیں چائنیز کیمپ میں پہنچ گئی چینی باشندوں کے نمونے لیے جائیں گے جنوبی پنجاب میں آٹھے کا بہران چینی بھی نہ آیا پی کلو آٹھا ستر سے پچھتر روپے پی کلو میں فروخت ہونے لگا چینی کی قیمت میں سات روپے تک اضافہ شہری پریشان کہتے ہیں آٹھے کی آٹھ سو روپے کی بوری گیارہ سو روپے میں فروخت کی جا رہی ہے حکومت مہنگائی پر کنٹرول کرے جنوبی پنجاب میں حالیہ مہنگائی کی لحظت شہری بحال چینی آٹھا اور دیگر اشیاء خورنوش کی بڑھتی قیمت نے عوام کی کمر توڑ کر رکھتی مزدور اور شہریو کا کہنا ہے مہنگائی نے عام آدمی سے روٹی کا نوالہ چین لیا آج تک ایسی حکومت نہیں دیکھی جس نے ہر شعبے میں مہنگائی کے ریکارڈ توڑا لے تحریک انصاف کا جنوبی پنجاب صوبے کا وعدہ وعدہ ہی رہ گیا زلے سردر پیپرز پارٹی ملتان خاتین بینگ سیرش خان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے جنوبی پنجاب صوبے پر بھی یوٹرن لیا حکومت سے آٹھا بوران حل نہیں ہوتا صوبہ کیسے بنائیں گے جنوبی پنجاب صوبہ صرف پیپرز پارٹی ہی بنائے گی حکومت کا جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کا وعدہ پورا نہ ہوتا کارسرا کی عباب نے حکومت سے جنوبی پنجاب صوبہ کی پیش رفت کا پوچھنا شروع کر دیا شہری حکومت سے شکوا کناہ کہتے ہیں حکومت نے صرف جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کا لولی پاپ دیا جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کا وعدہ کب پورا ہوگا مستقبل کے میماروں کی زندگیہ محفوظ بنانے کے لیے ڈیویجنل انتظام یا سرگرم کمیشنر ملتان شان الحق نے طلبہ کے تحفظ کے لیے سکول امارات فوری اپگریڈ کرنے کا حکم دے دیا کہا کہ سکولوں کی خطرناک بیلڈنگ کو فوری خالی کر کے تعمیراتی کام شروع کیے جائیں کمیشنر کے حکم پر سی او ایڈوکیشن نے تمام سوکوں سربراہان کو مراسلہ چاری کر دیا حکومت کو نقصان اٹھے کے داروں کو فائدہ پہنچانے کا ارزام سیکنٹری سی اینڈ اوڈی نے روحی کی خبر پر ایکشن لے لیا محکمہ بیلڈنگ ایم ایڈ آر نے سترہ افصالان کے خلاف پی ڈائک کے تحت کا روائی شروع کر دی ایس ڈیو ابوبکر صدیق محمد افضل اور متعدد ساب انجینرز کے خلاف کا روائی کر دیا جامپور کے نواہی لاکو موزا ہیرو اور میرا پور میں ٹرڈی دل کا حملہ کاشکار پریشانی سے دو چار جپری کمیشنر راجنپور جسفکار علی اسسسٹن کمیشنر جامپور سیفو رحمان بلوانی محکمہ ذراف کی ٹیمیں موقع پر پانچ گئیں موزا ہیرو میں کوئی حفاظت سے دمات نہ کیا جا سکے زراعت افتران کا ناروہ رویہ نامنظور غلامنڈی خانوال میں خارڈ ڈیلرز اسوسییشن نے شٹر ڈاؤن خڑتال کر دی زراعت افتران کے خلاف احتجاجی مظاہرہ خارڈ ڈیلرز اسوسییشن کا کہنا ہے خارڈ ڈیلرز کو بلوانی کمیشنر ملتان نوٹس لیں زیر قانونی طور پر پیٹرول اور ڈیزل سٹور کرنے والوں کی خیر نہیں محکمہ سیول دیفنس کے حسن سوالی شاک ملتان بھی کاروائی زیر قانونی طور پر پیٹرولی مسنوال زخیرہ کرنے پر آل دوپو سیل کر دیا گیا دیپو مالک سلیم کے خلاف مقدمہ درش ناکت صفائی پر دو پیٹرولیم سروس کو جرمانے ایک آنچ آلان کر دیا گیا بہاولپور میں ٹینکی والا چوک پر وارٹر فیلٹریشن پلان غیر پوال شہری پریشان کہتے ہیں سابقہ حکومتوں کے دور میں وارٹر فیلٹریشن پلان چلتا رہا جو اب کئی ماں سے بند ہے اب سران معاملے کار نوٹس لیں دیش کے ہسپتال میاں والی کارلنک روڈ مریضوں کے لیے عذاب بن گیا پرانی اور نئی امارت کو ملانے والی روڈ پر جگہ جگہ گڑے پڑ گئے بزرگوں بچوں خاتین سا گزرنا محال ہو گیا انتظامیاں سے نوٹس لینے کا مطالبہ ملتان میں خصوصی افراد کو صحت انصاف کار تاہال نامل سکا خصوصی افراد پریشانی کا شکار ورلڈ ہیلٹ اورگنائزیشن کے ریسرچ کے مطابق ملتان میں ساڑھے تین لاکھ سے زائد خصوصی افراد ریجیسٹر ہیں لائسنس برانش لئیہ میں رشوت کے خاتمے اس کیلئے ڈی ایسٹی ٹریفیک شاہدان اسفین کا مصفد افراد لائسنس کے حوالے سے رشوت لینے والے افراد کی نچاندھائی کرنے کی ہدایت کر دی تاہاں کے لائسنس میرر پر بنائے جا رہے ہیں کوئی کسی کو رشوت نہ دے اور نہ سفارش کرائے رشوت ثابت ہونے پر ساتھ قانونی کارروائی کی جائے گی چیف آفیسر منسپل کمیٹی رانہ محمود علی خان کا قرد مختلف علاقوں کا دورہ منسپل افراد رانہ ملازمین کی حاضری چیک کی چیف آفیسر کا کہنا ہے سپائی سپائی کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا تمام بلدیا ملازمین کلین این پری موہی میں بڑھ چڑھ کر کردار ادا کریں جنوبی پنجاب میں داخل ہونے والی ٹرینوں کا شیڈیوی متاثر متعدد ایکسپریس ٹرینیں چار سے پانچ گھنٹے تاخیر کا شکار مسافر انتظار کی عذیت سے دو چار ملتان بین القوامی ائرپورٹ پر پروازوں کیام درف جاری مدینہ سے آنے والی پرواز لینڈ کر گئی دوبائی سے آنے والی پرواز منسوخ دو پروازیں تاخیر کا شکار ملتان میں چوبیس گھنٹوں کے دوران مختلف حادثات ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے دو سو اٹالیس افراد کو ریسکیو کیا اسٹی ٹریفک حادثات میں پچپن افراد کو تیبی امداد دی گئی تیس افراد کو نشتہ ہسپتال منتقل کیا گیا ریسکیو نے ایک سو چونسس میڈیکل ایمرجنسز اور دو کرائیم ایمرجنسز میں ریسپانس کیا تھانہ سٹی پولیس جامپور کی تھانہ کورچھٹا کے حدود میں کاروائی مطلوب ملزم جنید گرفتا چھ لاکھ پچاس ہزار روپے نقضی بنامت مقدمہ ترچ کر لیا گیا لودھرہ میں انجمن طلبہ اسلام پاکستان کی مقامی ہٹیل میں سالکرہ کا کے کٹنے کی تطوری انجمن طلبہ اسلام کے مرکزی صدر معظم شہزاد صاحی نے پریس کانفرنسی کہا باونوہ یوم تشکیل کشمیری پائیوں کے ساتھ اظہاری یکجہستی کے لیے عشق کامیر کشمیر کے طور پر منا رہے ہیں دیسی بھکر نے مختلف موڈلز کے سٹالز لگائے دیسی بھکر نے مختلف سٹالز کا معاینہ کیا اور بچوں سے موڈلز بارے سوالات بھی کیے پرنسپل ڈی پی ایس نوید انجوں یونس اولرس طلبہ و طالبات اور ان کے والدین کی شرکت اور ڈی جی خان میں پوزیٹیف پاکستان بہاولپور میں ٹینکی والا چوک پر وارٹر فیلٹریشن پلانڈ غیر پوال شہری پریشان کہتے ہیں سابقہ حکومتوں کے دور میں وارٹر فیلٹریشن پلانڈ چلتا رہا جو اب کئی ماں سے بند ہے اب سران معاملے کا نو تسلے دیش کے ہسپتال میاں والی کالنک روڈ مریضوں کے لیے عذاب بن گیا پرانی اور نئی امارت کو ملانے والی روڈ پر جگہ جگہ گڑے پڑ گئے بزرگوں بچوں خاتین کا گزرنا محال ہو گیا انتظامیاں سے نوٹ اس لینے کا مطالبہ ملتان میں خصوصی افراد کو صحت انصاف کار تاہال نامل سکا خصوصی افراد پریشانی کا شکار ورلڈ ہیلڈ اورگنائزیشن کے ریسرچ کے مطابق ملتان میں ساڑھے تین لاکھ سے زائد خصوصی افراد ریجیسٹر ہیں لائسنس برانچ لائیاں میں رشوت کے خاتمے کے لیے ڈی ایسٹو ٹریفیک شاہدان اسرین کا مصفر درس کا اقدام لائسنس کے حوالے سے رشوت لینے والی افراد کی نچاندھائی کرنے کی ہدایت کر دی تہا کہ لائسنس میرر پر بنائے جا رہے ہیں کوئی کسی کو رشوت نہ دے اور نہ سفارش کر آئے رشوت ثابت ہونے پر ساتھ قانونی کاروائی کی جائے گی چیف آفیسر منسپل کمیٹی رانہ محمود علی خان کا قرد مختلف علاقوں کا دورہ منسپل افراد رانہ ملازمین کی حاضری چیک کی چیف آفیسر کا کہنا ہے سپائی سپائی کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا تمام بلدیا ملازمین کلین اینڈ پری موہی میں بڑھ چڑھ کر کردار ادا کریں جنوبی پنجاب میں داخل ہونے والی ٹرینوں کا شیڈیوی متاثر متعدد ایکسپریس ٹرینیں چار سے پانچ گھنٹے تاخیر کا شکار مسافر انتظار کی عذیت سے دو چار ملتان بین القوامی ائرپورٹ پر پروازوں کیام درف جاری مدینہ سے آنے والی پرواز لینڈ کر گئی دوبائی سے آنے والی پرواز منسوخ دو پروازیں تاخیر کا شکار ملتان میں چوبیس گھنٹوں کے دوران مختلف حادثات ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے دو سو اور تالیس افراد کو ریسکیو کیا اسٹی ٹریفک حادثات میں پچپن افراد کو تیبی امداد دی گئی تیس افراد کو نشتہ ہسپتال منتقل کیا گیا ریسکیو نے ایک سو چونتیس میڈیکل ایمرجنسز اور دو کرائیم ایمرجنسز میں ریسپانس کیا تھانا سٹی پولیس جامپور کی تھانا کوٹ چھٹا کے حدود میں کاروائی مطلوب ملزم جنید گرفتا چھ لاکھ پچاس ہزار روپے نقضی بنامت مقدمہ ترچ کر لیا گیا لودھرہ میں انجمن طلبہ اسلام پاکستان کی مقامی ہٹیل میں سالکرا کا کے کٹنے کی تطوری انجمن طلبہ اسلام کے مرکزی صدر معظم شہزاد صاحی نے پریس کانفرنسی کہا 52 یوم تشکیل کشمیری پائیوں کے ساتھ اظہار یکجہستی کے لیے عشق کامیر کشمیر کے طور پر منا رہے ہیں